کہ قادیانیوں مرزائیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف اس بنیاد پر نہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کیا ہے یہ بھی ایک اختلاف کی بنیاد ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہنا کسی نئے نبی کو ماننا یہ اپنی جگہ پر ایک کفر ہے لیکن اس کے سوا بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اختلاف کی بنیاد ہیں کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اللہ رب العزت کے بارے میں کفریہ باتیں کہی ہیں رسولوں کے بارے میں گستاخانہ باتیں کہی ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی شامل بیدبی اور گستاخی کی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ توہین کی ہے صحابہ اکرام کی توہین کی ہے اہل بید کی بیدبی اور گستاخی کی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جو اختلاف کی بنیاد ہیں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ مرزا قادیانی نے کہا وہ سن لیجئے کہ یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر ٹونٹی ٹو یہ اس کی آخری کتابوں میں سے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایٹی نائن ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی نے اس جگہ پر حقیقت الوہی ایک رسالہ اس کے اندر اس کا نام ہے حقیقت الوہی یہ بائیسویں جلد کے اندر ہے اس میں وہ اپنے الہامات کٹھے اس نے کیے ہیں کہ مجھ پہ اللہ نے یہ الہام کیا یہ الہام کیا وہ شروع میں کہتا ہے کہ اب میں الہامات اپنے لکھتا ہوں صفحہ نمبر بہتر کی اوپر وہ کہتا ہے کہ اب وہ الہامات جی اب چند الہامات الہی ذکر کی جاتے ہیں ماہ ترجمہ تو یہ اللہ کا الہام بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کیا الفاظ ہیں صفحہ نمبر ایٹی نائن پر کہتا ہے کہ انت منی بمنزلت والدی کہ رب نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے تو مجھ سے بمنزلت میرے فرزند کے ہے اس جگہ کہا کہ تُو میرے بیٹے کی طرح ہے یہاں اللہ کے لیے ایک بیٹا منصوب کیا کہ میں اللہ کے لیے ایسے ہوں جیسے اللہ کا بیٹا ہے یعنی اللہ کے لیے پہلے بیٹا مانا اور پھر آپ نے آپ کو اللہ کے بیٹے کے برابر کہا اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر پائنسو اکاسی فائیو ہنڈڈ ایٹی وان کے اوپر ایک نیا الہام بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت اولادی کہ اے مرزا قادیانی تُو میرے لیے بمنزلے میری اولاد کے ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے بیٹے تسلیم کیے کہ میں اللہ کے لیے اللہ کے بیٹوں کی طرح ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے بیٹوں کی طرح ہوں جیسے اللہ کے بیٹے ہیں ایسے میں اللہ کے لیے ہوں تو یہاں کہنا یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ عیسائی اللہ کے لیے عیسی علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا عیسائی یہودی کافر ہیں کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا منصوب کرتے ہیں چنانچہ یہ آیا ابارکہ سن لیجئے سورہ توبہ آیت نمبر تیس فرمایا یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے کہا کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے اپنے موں کے بکوا ساتھ ہیں ویسا ہی کفر بکتے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے کفر بکا تو عیسائیوں سے پوچھو عیسائی کہتے ہیں ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا کوئی جسمانی بیٹا کوئی فیزیکل سن نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایسے محبوب ہیں جیسے جیسے کہ بیٹا محبوب ہوتا ہے آج عیسائیوں سے پوچھو دیکھو نا ایک اور جگہ پر ان کا قرآن پاک میں قول ہے وہ کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر چھٹے سپارے کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں سارے اہلِ کتاب تو وہ اپنے آپ کو محبوب کے معنی میں اللہ کے بیٹے کہتے ہیں مگر رب فرماتا ہے کفر بکتے ہیں عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کفر ہے اور خدا تعالی نے فرمایا اللہ ان کو مارے اللہ ان پر فٹکار ڈال رہا ہے اللہ تعالی ان پر لانت فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لفظ بیٹا منصوب کیوں کیا ہے کسی بھی معنی میں کیا ہے جو بھی توبیلیں کرو یعنی آج قادیانی بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو محبوب کے معنی میں ہے جو کہا ہے یہ گویا اللہ نے محبوب کے معنی میں کہا ہے عیسائی بھی تو محبوب کے معنی میں کہتے ہیں پھر بھی رب نے فرمایا کہ تم کافر ہو اور فرمایا کہ تم پر لانت ہو اور کدھر بھٹک رہے ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر عیسائی اللہ کے لیے بیٹے کا لفظ منصوب کریں تو وہ قرآن کے مطابق کافر ہیں قرآن کے مطابق وہ خدا کی لانت کے مستحق ہیں تو جواب دیجئے کہ اگر مرزا غلام عمد قادیانی اللہ کی طرف بیٹا منصوب کرے نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹے منصوب کرے تو پھر وہ بھی کافر ہے کے نہیں اس پر بھی اللہ کی لانت ہے کے نہیں وہ بھی بھٹکا ہوا انسان ہے کے نہیں اور یہ باتیں وہ اللہ کی طرف منصوب کر رہے یہ نہیں کہتا کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ کہا نعوذ باللہ بن ذالک ایک کفر کو خدا کی طرف منصوب کرنا اور اب تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جو رب کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں وہ کمیاب نہیں ہو سکتے اور پھر فرمایا جو رب کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں وہی سب سے بڑے ظالم ہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ایسے رشتے منصوب کیا جائیں کہ اللہ کی طرف بیٹا ہونا منصوب کیا جائے جی پھر تو کوئی اللہ کو اپنا باپ کہے گا جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے یہ کفر ہے اگر یہ دردہ کھول دیا جائے تو کوئی کہے گا اللہ میرا چاچا ہے کوئی کہے گا اللہ میرا مامو ہے کوئی کہا اللہ میرا سوسر ہے جی مطلب پوچھا جائے گا یہ کیوں وہ خواست کیا ہے بھائی جی میں تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسے میربان ہے کہ جیسے مامو ہوتا ہے جیسے چچا ہوتا ہے تو اس طرح کی تعویلات کی بنیاد پر خدا تعالیٰ کی طرف ایسے الفاظ کا منصوب کرنا خدا نے قرآن میں اس کو کفر قرار دیا ہے تو میں مرزائیوں سے کہتا ہوں کہ کس شخص کے پیچھے چل رہے ہو کہ جس نے رب کی طرف اس طرح کے کفر منصوب کی ہے اور پھر اس کو تم رسول مان رہے ہو بھائی وہ تو رسول کیا ہوگا اس کو تو مسلمان بھی نہیں کہنا جائز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سوال ہے کہ احمدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں احمدی احمدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھنے کے بارے میں مرزا احمدی وہ یہ نا ان کو سوچنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ جو نبی مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو یہ احمدی ہوتے ہیں جو اس بندے کے کفر کو دیکھ کر بھی پھیر اس کے پیچھے چلے یہ کیسے احمدی ہیں